ہیلو محترم ناظرین حکیم شاہد اقبال اپنے چینل دیسی دعا خانہ حکیم شاہد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج میں آپ کے لیے شوگر کی دعائی شوگر کی گولیاں چاہے آپ اس کا کیپسل بنا لیں وہ لوگ جو شوگر سے بہت زیادہ پریشان ہیں شوگر کی دعائی کھا کھا کے بہت زیادہ وہ موٹے ہو چکے ہیں یا بہت زیادہ پتلے ہو چکے ہیں یا شوگر کی دعائی کھا کھا کے وہ اب تھک چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعائی کا پہاڑا بنا ہوا ہے تو ایک ایسا ہربل نسخہ میں لے کے آیا ہوں جو کہ میری برسوں کی تحقیقات کا نچوڑ ہے میں آپ کو نسخہ دکھا بھی دیتا ہوں یہ جی میں نے شوگر کی گولیاں بنائی ہوئی ہیں اسی نسخہ کی لیکن اس کی اوپر جو ہے کوٹنگ کی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ ایسے بھی گولیاں بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں یعنی کہ اس طرح کی گولیاں بنا لیں یا پھر آپ جو ہے اس کے کیپسل بھی بر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو نسخہ ہے شوگر کے علاوہ مردانہ کمزوری اور اس کے علاوہ جریان اور احتلام یعنی کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب مسانہ کمزور ہوتا ہے نامسانہ کمزور ہونے کے ساتھ مردانہ کمزوری بھی ہو جاتی ہے شوگر کی وجہ سے اسبی اور اسابی کمزوری ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سورت انزال اور ذکاپتہ ہس کی پرابلم جو ہے یہ بن جاتی ہے تو یہ جو مسئلہ ہے یعنی کہ جریان احتلام سورت انزال وہ بندے جنہوں نے بہت زیادہ علاج کروائے بچ پر میں بہت زیادہ ایسی گلتیاں ہو گئیں گلتیاں ہو جانے کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ پچتا رہے ہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھا سا حکیم مل جائے حکیموں سے دعیاں لے لے کے میں بلکہ ان حکیموں کو بھی جو ہے نا جو لوگوں کو غلط دعیاں دے کے یا پہاڑے والی دعیاں دے کے ان کا ستیہ ناس کر رہے ہیں میں ان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں برائے میر بانی اگر آپ کے پاس نسخہ نہیں ہے تو یہ نسخہ مجھ سے لے لیں میرے والا نسخہ استعمال کر لیں یہ نسخہ جو ہے آپ لوگوں کو دیں گے لوگ آپ کو دعائی دیں گے میرے پاس ایسے بہت سے مریض آئے ہیں جو آ کے مجھے کہتے ہیں جی فلام میں نے حکیم سے دعائی لی میں جو پہلے ٹھیک تھا وہ بھی میرا کام جو ہے وہ جاتا رہا میں جو ہوں وہ پہلے سے بھی میرا سارا نظام جو ہے خراب ہو گیا تو اس لیے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے آج بادا کرنا ہے کہ اگر مریض کے لیے آپ کے پاس دعائی نہیں ہے تو اسے پہاڑا بھی نہیں دینا ٹھیک ہے نا جیسے آپ کی صحت بہت زیادہ اہم ہے اسی طرح سے مریض کی صحت جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے تو اس لیے جو لوگ حکیموں سے پریشان ہو چکے ہیں وہ چپ کر کے اس نسکے کو بنا لے چاہے گھر میں بنا لیں یا پھر اس کی علاوہ جو ہے ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا نسکے کی طرف جانے سے پہلے اکثر دیکھنے میں کیا آیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں تھوڑی سی ویڈیو شروع سے دیکھی تھوڑی سی اینڈ سے دیکھی بعد میں کہا جی ہمیں تو نسکے کا پتہ ہی نہیں چلا ٹھیک ہے نا ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ویڈیو میں سارا علاج وجوہات ہر چیز بیان ہوتی ہے نسکہ بھی دیا ہوتا ہے تو اس لیے اگر آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ نسکہ بنانا کیسے ہے کس بیماری کے لیے ہے وجوہات کیا ہیں علامات کیا ہیں ٹھیک ہے جی اس لیے آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ کو نسکہ بھی پورا ملے گا اور اس کے علاوہ پھر وہی بندہ رافتہ کرے گا جس سے نسکہ نہیں بن رہا یا بنانے کی سمجھ نہیں آرہی وہ رافتہ کرے گا یا پھر وہ بندہ جس نے نسکہ منگوانا ہوگا کہ وہ خود نہیں بنا سکتا کوئی مطلب مسئلہ ہے یا اسے پورا تجربہ نہیں ہے تو وہ رافتہ کرے گا جی ہمیں نسکہ بھی دیں ہم بھی دیں گے اچھا تو ناظرین نسکے کی طرف جلتے ہیں میں آپ کو نسکہ دے دیتا ہوں سب سے پہلے جی آپ نے تمر ہندی لینا ہے پانچ تولہ اس کے بعد آپ نے لینا ہے لاجونتی تین تولہ سالب پنجا تین تولہ اس کے بعد جی آپ نے لینا ہے ستاور پانچ تولہ اس کے بعد جی آپ نے لینا ہے کشتہ نکرا یہ آپ نے لینا ہے جی دس گرام اس کے بعد جی کسٹوری لینے تین ماشا پوڈر بنائیں گولیاں بنا لیں یا کیپسل بھر لیں ایک گولی صبح ایک گولی شام کیپسل پانچ سو ایم جی والے بھرنے ہیں کیپسل بھی ایسے ہی کھانا ہے ایک صبح ایک شام دودھ کے ساتھ ایک منہ نسکے کو استعمال کریں آپ دوبارہ جوان ہو جائیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ کام کرے گا مستقل ٹھیک ہو جائیں گے اور دعائیں دے گے لوگ آپ سے پوچھیں گے کیا کھا رہے ہیں ہمیں بھی یہ نسکہ دیں تو یہ نسکہ آپ نے زیادہ سے زیادہ آگے بھی شیئر کرنا ہے جتنے لوگوں سے آپ شیئر کریں گے آگے لوگوں کا بھی بلا ہوگا وہ آپ کے لیے دعا کریں گے بہت اکثیر نسکہ جو ہے میں نے آپ کو دے دیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو وہی نسکے دیتا ہوں جس نسکے سے میں نے اچھے ریزرٹس لیے ہوتے ہیں میرے دعا کھانے کا سب سے زیادہ چلنے والا نسکہ ہے اور اس کے علاوہ دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا نمبر لے لیں 0301 766 802 0301 7608032 ٹھیک ہے جی یہ نمبر ہے اور چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک اجازت دیجئے گوڈ بائی تک اجازت دیجئے گوڈ بائی